موسیقی اسلام علیکم پانی پوری کی ریسیبی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں آئیے ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں گول گپے کی ڈو بنانے کے لئے ہمیجہ نجزہ کی ضرورت ہے اس میں ہمارے پاس ہے سوجی میدہ اور آٹا اس کے ساتھ ہم نمک بھی شامل کریں گے سوجی میں نے لی ہے سو گرام اس کا آدھا یعنی پچاس گرام یعنی ففٹی گرام آپ کو لینا ہے میدہ اور اس کا آدھا یعنی ٹوئنٹی فائیو گرام آپ کو لینا ہے آٹا نارمل چکی کا آٹا استعمال کر رہی ہوں میں آپ نے اس کے ساتھ نمک بھی شامل کرنا ہے ان تمام اجزہ کو ہم اب ایک پیالے میں ڈال لیتے ہیں سوجی اس کے بعد ہم ڈالیں گے میدہ میدے کے ساتھ ہم آٹا شامل کریں گے اور پھر ہم نمک شامل کر دیتے ہیں ان تمام اجزہ کو پہلے ہاتھ سے مکس کر لیجئے اب ہم کو اس کو گوننے کے لئے نیم گرم پانی کی ضرورت ہے پانی ہمارا اتنا گرم ہو ہلکا سا کہ ہماری ہاتھ اس کو برداش کر سکے بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اسے گوننا ہے گرم پانی ہم اسے استعمال کر رہے ہیں تاکہ سوجی جو ہے وہ اس میں پھول جائے آپ کو ایک سخت دو بنانی ہے اس لئے پانی کا استعمال حیطیات سے کیجئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے اور آپ نے دو کو بناتے چلے جائیے ایسا بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بنانا ہے سوجی ہماری جب اس میں پھول جائے گی اتنی دیر کے لئے ہم اس میں ریس دیں گے میں جی تھوڑا سا پانی اور چاہیے تھا تھوڑا پانی اور ڈال کے اب میں اس کو بلکل تیار کر لوں گی آپ اس کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس کونٹیٹی میں ہمارے تقیباً سکسٹی ٹو سیونٹی گول گپ پہ تیار ہو جائیں گے اگر آپ بڑے سائز کے بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی کام ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اتنی دیر چھوڑیں گے کہ سوجی پھول کے اس میں شامل ہو جائے دو کو آپ نے اس طرح نیٹ کر لینا ہے آدھا گھنٹہ ریسٹ کے بعد بھی میں اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کروں گی تاکہ بلکل سمودھ سا ڈو بن جائے آپ کا زیادہ نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سابس آپ اس کو نیٹ اور کر لیجئے کسی ماربل سرفیس پہ رکھ لیجئے دو میرا کیونکہ ہارڈ ہے اس لیے اس میں آپ کو زیادہ پریشر لگانا پڑے گا جب یہ سمودھ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کا پیڑا بنا لیتی ہوں اس کی بال بنا لیتے ہیں تھوڑا فلیٹن کر لیجئے فلیٹن کرنے کے بعد اب میں اسے رول کروں گی سرفیس پہ اپنے آپ نے میدہ چھڑکنا ہے یا پھر آٹا سے ڈسٹ کر لیجئے اور رولنگ پن سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے اب میں اس کو رول کر لیتی ہوں بیلنگ کی مدد سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے جتنا باریک آپ اسے رول کر سکتے ہیں آپ اتنا رول کیجئے کمرشلی مشینیں استعمال ہوتی ہیں لیکن گھر میں ہمارے پاس مشینیں ایویلیبل نہیں ہوتی اس لئے آپ نے اس کو بیلنگ سے ہی بلکل باریک سا رول کرنا ہے آپ کی سرفیس پہ ڈو چھپکنی نہیں چاہیے اس لئے میدہ ڈسٹ کر لیجئے اب میں اس کو بلکل باریک سا رول کر رہی ہوں اور پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی اس ڈو سے آپ کے تقریباً 50 to 60 گول گپ پہ تیار ہوں گے میں اس کو رول کر کے اب اس کی کٹنگ کروں گی گول گپ پہ کٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی کھلی جگہ پر آپ کو بغیر ڈھکیز کو رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک لیئر سی بن جائے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تیل ہمارا بلکل تیز گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں گول گپ پہ ڈالوں گی خیال رہے تیل آپ کا بلکل تھنڈا نہ ہو اب آپ اس پہ ایک ایک پیس اٹھا کے فرائی کریے اور اس کو آپ نے اس طرح دبانا ہے جیسے آپ سے دبائیں گی ایک دم پھول کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھئے یہ پھول کے اوپر آ چکا ہے گول گپ پہ کا سائز آپ اپنے مطابع پہ ایجز کر سکتی ہیں اس کو تھوڑی دیکھ کلر آنے تک فرائی کیجئے تاکہ اس پہ گولڈن سا کلر آ جائے ماشاءاللہ یہ ایک دم سے پھول کے تیار ہو چکا ہے اب میں اور ڈال دیتی ہوں اس میں جب آپ کو پریکٹس ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں دو تین گول گپ پہ ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں موسیقی گول گپ پہ کے ساتھ جو ہم پانی بناتے ہیں اس کے لئے میں پہلے ایک چٹنی بنانی ہے اس کے لئے میں نے آدھی گرڈی حردھنیا آدھی گرڈی پودینہ دو سے تین آدھت ہاری ویش ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرک کا میں نے لیا ہے آدھا لیمن اس پہ آپ نے انچوڑنا ہے اور ایک کپ پانی کے ساتھ آپ نے اس چٹنی کو بلینڈ کرنا ہے پہلے ہم اس چٹنی کو بلینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چھانیں گے پانی ڈال کے اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں بلینڈر میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے چٹنی میری بلینڈ ہو چکی ہے اب ایک چھلنی لے کر ہمیں اسے چھاننا ہے ایک بار ایک چھلنی میں آپ نے یہ چٹنی جو ہم نے پیسی ہے اس کو آپ نے ڈال کے داکہ اس میں جتنے بھی موٹے موٹے پارٹیکلز ہیں وہ الگ ہو جائیں یہ جو لیفٹ اوور ہوگا چٹنی کا اس کو ہمیں ڈسکارڈ نہیں کرنا اس کو ہم اپنی آلو کی فیلنگ میں استعمال کریں گے اس کو اچھی طرح چھان لیجئے اور یہ جو چٹنی کا لیفٹ اوور ہے اس کو الگ رکھ دیجئے ہمارا پاس پانی ہاتھ چکا ہے اب اس میں مصالے ڈالیں گے اس میں میرے پاس ہے 30� نمک $30ป آپ نے دالنا ہے کا پی imprisoned دلیں گے اس میں مرچو کا پاوڈر 1 تی holes پاوڈر بھنا کھٹا زیرا آپ نے ڈالنا ہے لوی بھنا کھٹا زیرہ ٹgre explore آدھا کپ اب ہم اس میں ڈالیں گے املی کا پلپ لائل مرچوں کا پوڈر شامل کر دیں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے تمام اجزاء کو لیمن جوس اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک نیبو کا رس آپ اس میں نچوڑ دیجئے اب میں اس میں املی کا پلپ شامل کروں گے یہ میرے پاس گاڑا سے املی کا پلپ موجود ہے ان تمام اجزاء کو آپ نے مکس کر لینا ہے جب میں بھی سرپ کریں گے تو ہم اس میں ایک لیٹر یعنی چار کپ آپ نے اس میں تھنڈا یخ پانی ڈالنا ہے آپ یہ مسالہ تیار کر کے رکھیں اور سرپنگ کے وقت اس کو پانی کے ساتھ پیش کریں آلو فیلنگ کے لیے میرے پاس تین سے چار آدد آلو میں نے بوائل کر لیے تھے اور ان کو میں نے موٹا موٹا میش کیا ہے بہت زیادہ آپ نے انہیں پارک نہیں کرنا تھوڑا چنکی رکھنا ہے جو چٹنی میرے پاس بچی تھی وہ میں اس میں اب شامل کر دیتی ہوں یہ چٹنی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں آدھا چمچ کالا نمک ڈالنا ہے آدھا چمچ آپ نے بھنا کٹا زیرہ ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس میں اب ڈالوں گی ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک چوتھائی چمچ آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اب ان تمام عجزہ کو آپ میکس کر لیجئے یہ ہماری آلو فلنگ تیار ہو چکی ہے اور چٹ پتی سے ہی تھیکی سے ہماری فلنگ تیار ہے اس پہ ہم سفید چنے بھی شامل کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو الگ سے بھی سرپ کر سکتے ہیں یہ ہماری آلو چنہ فلنگ بلکل تیار ہو چکی ہے گول گپے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اس کا پانی بھی تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ جو میں چٹنی سرپ کر رہی ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں سے آپ اس کو فالو کیجئے یہ چٹنی میں رمضان میں ذکھا چکی ہوں میں ان کو شارٹ گلاسز میں سرپ کر رہی ہوں آپ اس کو الگ فائل کے کپس میں بھی سرپ کر سکتے ہیں اس کی فلنگ جو ہم نے تیار کی ہے وہ اس میں آپ فل کیجئے ماشاءاللہ بہت یہ خستہ کرکرے میرے گول گپے تیار ہوئے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی جو فلنگ ہے موڑ ڈالیے اس میں یہ گول گپے میں تیار کر لیتی ہوں سارے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چٹنی ڈالیں گے اور اس کو سرپ کریں گے جیسے بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی جیسے بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا چٹنی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں چٹنی جو میں اس کے ساتھ سرپ کر رہی ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سیو ڈالیے آپ چاہیں تو اس کو اور پریزنٹیشن بڑھانے کے لیے آپ اس کے اوپر گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں گرین چٹنی بھی میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ریسے بھی ضرور پسند آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور ٹرائی کیجئے رمضان میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ